جرائم ہر ملک میں ہوتے ہیں لیکن کسی ملک میں مظلوم کی دادرسی کی بجائے انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی مجرموں کی نشاندہی پر انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے حکومت نے معلومات لیگ کر کے مجرموں کو فرار ہونے کا موقع دیا ہے رازداری رکھی جاتی تو مجرم کو گرفتار کیا جا سکتا تھا لیگی رہنوما احسن اقبال کی پریس کونفرنس کہا پورا پاکستان سی سی پیو لاہور کے بیان کی مضمت کر چکا ہے لیکن وزر اعظم اور وزر اعلیٰ پنجاب کو توفیق نہ ہوئی وزر اعظم صرف انتقامی کاروائیوں کے لیے دن میں دو میٹنگز کرتے ہیں جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں امریکہ یورپ ایشیا ہر امیر غریب ملک میں جرم ہوتا ہے نہائیت صفاکانہ جرائم بھی ہوتے ہیں لیکن جو ایک چیز کسی ملک میں نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جرم کے اوپر صفاکی کے ساتھ بے حصی اور جو جرم کا نشانہ بنے جو مظلوم ہو اس کی دادرسی کرنے کی بجائے اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کی حکومت نے دنیا میں پہلا ریکارڈ بنایا ہے کہ جہاں اتنے گھنانے جرم کے اندر ان کی انگلی مجرموں پہ نہیں اٹھی ان کی انگلی اس مظلوم خاتون پہ اٹھی ہے جو اس بترین دہشتگردی یا صفاکانہ جرم کا نشانہ بنے